ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے سو سائیڈ اور سلف حرم ٹاپکس یعنی کہ یہاں پہ ورنگ آ رہی ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ شاید آپ کو سوسائیڈ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو خود تکیف دینے یا اپنے آپ کو ہرٹ کرنے کی وہ کرے گی دکھائے گا یا کچھ آئیڈیا دے گا can you believe this can you believe this like seriously اچھا چلے ویڈیو دیکھتے ہم کہ بھئی اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ کو سوسائیڈ کرنے پہ مجبور کرے گا ہاں اسلام قبول کر لو تو اس کے پاس سوسائیڈ ہی کرو گے نکل ہو گے تو نہیں شاید یہ ہی بتانا چاہ رہے ہیں maybe that is the only way i can grasp this thing i don't even know میرا کبھی سر گھوم گیا یہ دیکھ کر To more than2 میں ایسی بچن نہیں بن سکتی اگر چاہو رہت see i wonder یہ فقط کندا میں ہی ہے یا ہائی اس میں بھی ہے میں ہارت سے بھی پورسیوں کہ اس کے پاس بھی یہ مجانگ آرہ ہے کینی آرہ ہے میں یہ وڈیو چلاتی ہوں دیکھتے ہیں اس میں ایسا کیا ہے آئیں ایسا قدرت دنیا تو میرے تو میں زیادہ آپ جانتے ہیں اسیس کب جوائن کیا یہ جاننے کے لیے کیوں جوائن کیا کیسے جان کیا یہ جاننا زروری ہے اس دنیا کو صرف اللہ چلا در اونلی اللہ ہمیں گریب لاؤ کاندان سے جدا کرو گزشمانی رشتے بناو جو زورت پڑے تو انہیں پریгننٹھ کرو اور جل سے جل اگلے مشن کے لیے ہمیں ہمیں ہندوار کرو تم لوگوں نے بتایا نہیں تم کونتے گوڑ کو مانتے جو گوڑ اپنی وائف کے ماننے پیسے کومن مین کی طرح روتا ہو وہ گوڑ کیسے ہو سکتا ہے ایک بھی لڑکی کے ساتھ نہ ہی کبھی ریپ ہوتا ہے نہ ہی کبھی کوئی انہیں چیڑتا ہے because Allah always protects us this is a mindset of some of people and it's just messed up کہ آپ نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں that's why آپ کے ساتھ جو ہے ریپ ہوا ہے آپ کو sexually assault کیا گیا ہے کیونکہ اگر آپ نے پورا ہٹ سے ٹوہ کور کیا ہوتا ہے ہجاب کے ساتھ تو آپ کے ساتھ ہی حرکت نہیں ہو تو یہ مردوں کی یہ سوچ ہے نا کہ آپ نے کپڑے ڈھمکے پہنے ہوتے یا وہاں گئی نہیں ہوتی تو آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوتا you know so گئی نہیں ہوتی تو yeah we don't know what is going to happen مگر کیا مطلب ہے ہم آگ بہارا نکل نہیں سکتے آپ وحشی درندے ساری جگہ پھر رہے ہیں right ہم problem نہیں ہیں دوسرے مرد problem ہے مرد آ کر ہم کو پکڑتے لڑکیاں جا آ کر لڑکیاں کو نہیں شہر گئی ہوتی ہیں تو this whole thing یہ جو کپڑوں کی ویسے کہتے ہیں کپڑوں کی ویسے ہوتا ہے and this is exactly یہ ایک brainwashing کا main point ہے main point اور اس کے ساتھ جس کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہو right یعنی کہ آپ کو اجازت چاہیے ہوتی ہے آپ جو ہیں کسی کی بھی بڈی کو جا کے اس طرح سے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں مگر جس کے ساتھ یہ چکر ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر کوئی already victim ہے اس کو دماغ کو آپ زیادہ control کر سکتے ہو اور اس trailer میں جو دکھایا گیا ہے کہ اس بندی کے ساتھ وہ incident ہوا اور اس کے بعد بیٹھ کر اس کو brainwash کیا گیا اس کو guilty feel کروایا گیا کہ بھائی اگر تم نے ایسے کپڑے نہیں پہنے ہوتے تم نے ہجاب پہنا ہوتا نا تو تمہارے ساتھ ہی نہیں ہونا anyway let's move on sorry ایک اور point یہاں پر جو ہجاب انہوں نے دکھایا ہے نا ان لڑکیوں کو ہجاب پہنانا شروع کر دیا میری اس میں لسٹ میں جائیے گا آپ کو وہاں پر ایک ویڈیو ملے گا جو ابھی میں نے بنایا تھا not too long ago جہاں پر گوری لڑکیوں کو یہاں پر یونیورسٹی کی تھی نہیں پترین کا کتی وہاں پر ہجاب دے منایا جا رہا تھا وہاں سب کے جو ہے ہجاب پہنایا جا رہا تھا this hijab day is celebrated in the west right تو یہ تو evidence ہمارے پاس ہے right so far منا I don't know about nakinder but so far کیا تمہارا دل کر رہا ہے کہ تم جا کر اپنی جان لے لو let's continue watching اس میں اتنے پوائنس آگئے in just this little video there's so many points there's so many points کہ میں اس پر بول کیسے نہیں بولو اگلے بیس سال میں کہلنا اسلامی سٹیٹ بن جائے گا ایک سنسنی کھین گھٹنا نے کھرلا کی رو تک کھو ہلا دیا ہے just come back you're not safe khalini please come back ہم 48 girls میں سے سات کرشن ہے باقی hindu ہے میرے جیسے ہزاروں لڑکیاں جو اپنے گر سے باگ کر اس ریگستان میں دفن ہو چکی ہے نظری ملی نا خلق ملی اور جانے گھٹا یہ ریالیٹی ہے آپ کیسے چھپاو گے تو ier کیوں تو دماغ بھی بھی نہیں ہوگا کہ this is what's going to happen to her پھر آپ ایسی جگہ پہ لے جاتے ہو جہاں پہ آپ کو manhandle کیا جا رہا ہے you don't know کب انہوں نے اٹھا کر آپ کو گولی مار دے your life is at risk the whole freaking time کوئی بھی آ کر there is no consent کوئی آ کر آپ کے چڑھائی کر دے you have no power no nothing I don't understand کیونکہ یہ لڑکیاں جو تھی آپ ایسے مال میں سے گئے ہیں چہاں پر آپ کو ہر چیز کی ازادی ہے they were in universities اور پھر ایسے مال میں جا کے رہنا that's that's very this is very harsh reality but this is the reality and it doesn't matter it is 3,000 girls 32,000 girls or it's like just 10 girls this is a very bad reality brainwashing روکنی چاہیے جتنے بھی ملکیں یہ problem exist کرتی ہے آپ اس کو اندر اندر دبا دو یہ پرابلم تو ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا آپ کو پڑے گھرہانی اور اویرنس پہلانے کی لئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون only fans یا سمپلی پی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میری لئے بہت مائنے رکھتی ہے